شراب، سکیم، کیسی آر اور موڈی کی محبت میں ہوا اضافہ ملک بھر کی اپوزیشن جماعتوں کے خائدین کی پتھنا میں ملاقات کے دوران ریاستی وزیر کیٹی آر کی دلی میں مرکزی وزراس ملاقات نے تلنگانہ کی سیاست میں حلچل پیدا کر دی ہے ہندوستان بھر کی اٹھرہ اپوزیشن جماعتوں کے خائدین کے بیہار میں اجلاس نے جہاں بھارتی آجنتہ پارٹی کو مخصمہ میں مبتلا کیا ہوا ہے وہیں سربڑا بھارت راشترا سمیتی وہ چیف منسٹر کیسی آر کے فرزن کیٹی آر کے دو روزہ دورائے دلی اور راجنات سنگھ کے علاوہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے ملاقات کے منصوبے نے سیاسی جماعتوں بالخصوص تلنگانہ کے حالات میں حلچل پیدا کر دی ہے وزیر کیٹی آر کی مرکزی وزیر داخلہ سے ملاقات کو سیاسی نویت کی ملاقات خرار دیا جا رہا ہے کیونکہ بی آر ایس نے ایپوزیشن جماعتوں کے اجلاس سے خود کو دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے چیف منسٹر کیسی آر نے گزشتہ دنوں ناکپور کی پریس کانفرنس میں وزیر آزم نارندر موڈی کو اپنا اچھا دوست قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کی وزیر آزم سے بات ہوتی رہتی ہے اور ان کے درمیان کئی امور پر تبادلے خیال ہوتا ہے کیسی آر کے اس انکشاف کے بعد ایپوزیشن اجلاس سے دور رہنے کے فیصلے اور اسی وقت تو ان کے فرزن کی مرکزی وزراء سے ملاقات کے بعد سیاسی حلقوں میں بی جے پی بی آر ایس میں دوستانہ تعلقات کی بحالی کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر کیسی آر کی دختر و ایمل سی کے قویتہ کی شراب اس کیم میں ادم گرفتاری کے بعد ہی یہ خیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ کیسی آر مرکزی حکومت سے مفاہمت کر رہے ہیں کیونکہ تشکیل تلنگانہ اور اقتدار پانے کے بعد اب تک بی آر ایس نے کئی معاملات میں راست یا بلواستہ مدد کی ہے جس میں صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کا معاملہ ہوا دفعہ تین سو ستر کی تنسیغ ہو اس کے علاوہ تلنگانہ راشتہ سمیتی نے طلاق صلاح سے بل کی رائے دہی میں حصہ نہ لیتے ہوئے اس قانون کو منظوری کروانے کی راہہ ہموار کی تھی کیسی آر کی ناکپور پریس کانفرنس اور یکسا سیویل کوچ کے متعلق سوال کو نظر انداز کرنے اور وزیر آزم سے ان کے بہترین دوستانہ تعلقات کا تذکرہ کیے جانے کے بعد سینئر سیاسی رہنما وقائد ان پی سی میسٹر شرط پوار نے کیسی آر کو بی جے پی کی بی ٹیم خرار دیا تھا تلنگانہ میں برسر اختیار جماعت کی بی جے پی نے بڑھتی ہوئی خربتوں پر کہا جا رہا ہے کہ کرناٹک انتخابات کے بعد کیسی آر نے بی جے پی کے بجائے کانگریس پر حملوں کے ذریعے اپنی نظریات میں نمائیہ تبدیلیوں کے اشارے دیئے تھے اور اب اپوزیشن اجلاس سے دوری کی ٹی آر کی مرکزی وزیر دفاع سے ملاقات اور چیف منسٹر کی جانب سے وزیر آزم موڈی سے دیرینہ رفاقت و بہترین تعلقات کا تذکرہ چہرے سے نخاب اتارنے لگا ہے